خدامند کے لیے ناچ گاہ کر وہ دعا کرتا تھا اور دن رات دعا کرتا تھا اس کا دن رات دھیان جوہاں خدامند کی طرف رہتا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ خدامند نے اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا اور مسیح خدامند اس کی نسل سے پیدا ہوئے خدامند نے اس کو اتنی برکت دی کہ وہ بادشاہ بنا بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا اور بہت پاورفول بادشاہ بنا ہسٹری میں جو بنی اسرائیل کیا اس میں دعوت کا نام ہمیشہ سے سنہ رہے الفاظ میں لکھا جاتا ہے اور اگر آپ اسرائیل جائیں یہودیوں کو ملے تو آپ کو ان کا نشان ملے گا جو اس کو ڈیوٹ کا سٹار ہے جو ڈیوٹ کا سٹار ہے وہ ان کے بڑکوں کے اوپر جگمگ آتا رہتا ہے لگا رہتا ہے ان کا نیشنل سنبر ہے اس لیے کہ وہ جو نوجوان تھا جب اس نے سچائی کے ساتھ خدامند سے دعائیں کی تھی اور یہی یہ لکھتا ہے کہ خدامند ان سب کے قریب ہے جو سچائی کے ساتھ خدامند سے دعا کرتے ہیں ٹرولی خدامند کے پاس آ کر اس سے دعا کرتے ہیں اس میں پھر کوئی رینڈرس نہیں رہا جاتی میرے آپ کے لیے کہ ہم خدامند سے اپنے وہ مطابع نہ منواسکیں جو ہم خدامند سے ماننا چاہتے ہیں اپنی وہ خواہشیں اپنی وہ نیک باتیں نہ مقابع سکیں جو خدامند ہمیں دینا چاہتا ہے خدامند ہمارے کے برکتوں کا سمدر اس نے تیار کیا ہوا ہے شروع سے دیکھیں آخر تک دانیت نے ہمیں کو دیکھیں دانیت دن میں تین مرتبہ اپنی کھڑکی کو کھول کر دعا کرتا تھا کمرے میں جاتا تھا اپنی کمرے میں جا کے دعا کرتا تھا تین مرتبہ کلام کو پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا لیکن اس کو عجب کیا منا اس کا بلیو جو تھا اس کا ایمان جو تھا وہ اتنا مضبور تھا خدامند کے ساتھ خدامند کے ساتھ چلنے کے وجہ سے جب اس کو شیروں کی مار میں ڈال دیا گیا تو خدامند نے ان شیروں کا موں کو بند کر دیا یہ رفاقت تھی یہ تھی رفاقت جو دانیت کی خدا کے ساتھ تھی دعا کے وسیلہ سے وہ اتنی پاورفل طریقے سے اتنی سچائی کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ اس دعا کے وسیلہ سے خدامند نے شیروں کے موں کو بند کر دیا اسی طرح بہت دفعہ میں نے سنایا ہے صدرہ کا مجھ سے کپنے جو کی مثال کو وہ دعا جو وہ کرتے تھے وہ نوجوان جو خدامن کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے بادشاہ کے سامنے کڑے ہوگی جاتے تھے نوجوان لڑکے پندرہ سے اٹھارہ سال کی عجبہ انہوں نے جو خدامن سے دعا کی تھی تو وہ دعا خدامن نے سنی اور آگ جلتی آگ میں سے ان کو بچا رہا جہاں کہ ان کے پھرگنے والے جلگیں ہلاک ہو گئے سن کے مر گئے تھے لیکن خدامن نے ان کو بچایا صرف اس لیے جو ان کے رفاقت تھی جو ان کی کمیٹمنٹ ہے خدامن کے ساتھ جو سچائی کے ساتھ وہ دعا کرتے تھے خدامن نے ان کو بچایا ایلیہ نبی بہت بڑا نبی بہت گریٹ نبی بڑے نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی رفاقت خدا کے ساتھ کیسی تھی یہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایلیہ نبی کے کہنے سے بہت سارے سام تین سو سام بارش نہیں ہوئی اور پھر جب اس نے خدا سے دعا کی تو پھر بارش ہو یہ کمیٹمنٹ آئے گیا کی خدا کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ہوتوں کا سجدانی کرتا تھا اور اس نے ساری قوم کے سامنے اس نے یہ اقرار کیا اعلان کیا اور خدامن کوئی کلام کی منا دی کی کہ خدا کے ساتھ کوئی سوا اور کوئی خدا نہیں علیشہ نبی کی بہت بڑی مثال ہے علیشہ نبی خدا کا بہت ہی پیارا نبی تھا جو دعا میں وقت کرتا تھا گزارتا تھا اور خدامن نے علیشہ نبی کو بہت برکت دی تھی میرے عزیزوں میرے بچوں جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے لئے یہ بڑی مثالیں ہیں آپ اپنی پڑھائیوں کو ختم کر چکے ہیں آپ اپنی پڑھائیوں کو کر رہے ہیں کچھ پڑھائیوں ختم ہونے والی ہیں یاد رکھیں کہ ابلیس آپ کو ترہ ترہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس جوانی میں آپ کو ترہ ترہ سے بہت سارے خواب دکھا کر آپ کی جو کونسٹریشن اور خدا کے لیول سے ہٹانا چاہتا ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ ڈینیل کی مثال کو ڈینیل کی بک کو آپ کے لئے ضروری ہے آپ ایلیا کی کہانی کو آپ کے لئے ضروری ہے دعوت کی کہانی کو آپ کے لئے ضروری ہے علیشہ نبی کی کہانی کو آپ کے لئے ضروری ہے کہ موسیٰ کی کہانی کو یاد رکھیں ان کو کلام پر کلام میں سے ان کو اپنے زندگیوں پر فوکس کریں پرسو فرائیڈے کی شام کو مجھے میں نے بھائی وینے نے لائف سن کیا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ فرائیڈے کو ہمارے بہن بھائیوں نے اپنے گھروں میں دعا کا لیسلسلشن کیا اور میں بڑا اس سے مسلور ہوا میں بڑا خوش ہوا پھر میں نے بھائی کو فون کیا اس نے مجھے کہا کہ ابھی دعا یا میں آپ کو باز نہ کروں گا پھر انہوں نے دوسرے دن کیا کسی نہ کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے جو فرائیڈے کی شام ہوتی ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ابلیس آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس یورپین سوسائیتی میں لیکن مبارک ہے وہ خدا کے لوگ جو اپنے خدا پر تکیہ کرتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنے خانتانی طور پر اس کے پاس آتے ہیں اس طرح سے آپ خداوں سے برکت حاصل کرتے ہیں آپ کے گھروں پر جو ہے کوئی خداوں کا جلال رہتا ہے آپ کے گھروں پر آپ کے بچوں پر خداوں کی پروٹیکشن لہتی ہے جب آپ خداوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں خداوں آپ کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے اور زیادہ اپنی زندگیوں میں ہم پوری کلیسیا پچھائیے کہ ہم خداوں کے ساتھ ٹائم گزاریں اور ٹائم گزارنے کا سب سے بیڑا طریقہ کیا ہے کہ ہم دعا کریں جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوں کے ساتھ باتے کرتے ہیں خداوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہماری کیا کمیٹمنٹ ہوتی ہے یہ پرسکل بھی ہوتی ہے یہ آپ کی فیملی کی بھی ہوتی ہے یہ آپ کی کلیسیا کی بھی ہوتی ہے لیکن مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے تینوں چیزوں میں مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کریں ہم خدا کو خوش کر سکیں خدا کو جان سکیں کہ وہ کتنا مہان ہے کتنا بڑا ہے کتنا گریٹ ہے کہ ہماری دمائیں جو ہیں اس کو اپنی طرف ملڈ کر لیتی ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ اپنی مسیح خدامت کو یاد رکھیں جس نے اپنی جان کی قربانی دی اور سچائی کا ساتھ نہ چھوڑا خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا وہ اس موت کے دروازے پر پہنچ گیا موت کو سہن لیا لیکن خدا نے بھی لکھا ہے کہ اس کو وہ نام بکشا جو کسی انسان کو نہیں بکشا گیا اس لیے کہ اس کی جو کمیٹمنٹ تھی خدا کی وہ ہنڈر پرسنٹ تھی یاد رکھیں کہ وہ خدا تھا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ وہ تو خدا تھا اس کی کمیٹمنٹ کیوں نہ ہوگی کہ وہ تو خود خدا تھا لیکن یاد رکھیں کلام میں نے کہا ہے کہ جانو اس دنیا میں موجود تھا تو وہ مکمل کامل طور پر انسان بن کر رہا تھا اور انسانی طور پر اس نے زندگی گزاری تھی اور انسانوں کی طرح رہنا چلنا پیزنا اٹھنا بیٹھنا اس نے ہم کو بتایا تھا اور سب سے بڑھ کر جو فوکس کا اسی خدا کا یہ ہی تھا کہ ہم سچاہی کے ساتھ خدا سے دعا کریں یاد رکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں انڈویجولی دعا کرتے ہیں خاندانی دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روزے میں جائیں ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھے ہیں مہینے میں ایک دفعہ روزہ رکھے ہیں یہ آپ کی پرسنل کمیٹمنٹ ہے اور کس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کی پرسنل کمیٹمنٹ ہے لیکن کلام بھی یہی کہتا ہے کہ روزہ رکھ کر جب ہم خدا میں سے دعا کرتے ہیں تو خدا میں کے ساتھ ہماری قربت اور زیادہ ہو جاتی ہے ماری کونسٹریشن جو آپ کو اور زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم آنکھیں بند کر کے دعا کرتے ہیں تو ہماری کونسٹریشن اور زیادہ ہو جاتی ہے آنسوں کے ساتھ دعا کرنا اپنے آپ کو اتنا خالی کرتے اتنا حلقہ کرتے اس میں میں بھی شامل ہوں میری فیانی بھی شامل ہے کہ جب ہم آنسوں کے ساتھ دعا کریں گے تو خدا ہم آسمان پر سے دیکھ کر ہمارے آنسوں کو جو ہم خدا کی محبت میں بہاتے ہیں اپنے قرآنوں کے اقرار میں بہاتے ہیں تو خدا ہماری قرآن کو ضرور سنتا ہے استشناء کی کتاب میں لکھنا ہے کہ کلام کی یہ باتیں چلتے پھرتے اکتے بیٹھتے تیرے ذہن میں ہو یہ کئی طرح ہم کام کی مصروفیت کے وجہ سے دعا نہیں کر سکتے لیکن یاد رکھیں جب آپ اپنے کاموں پر ہوتے ہیں آپ اپنے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں آپ سپیشل جب آپ کاموں پر بیزی ہوتے ہیں لیکن خدا ہمارے آنسوں کا خیال آپ کے ذہن میں رہ جائے خیال میں قلام سے باتیں کریں خیال میں قلام سے دعا کریں تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں ہم بڑوں کو ہمارے امار کو دیکھ کر ہمارے بچے جو ہے ہماری جنریشن جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہم سے نمونہ سیکھیں ہم سے یہ باتیں سیکھیں کہ ہم نے دعا کرنی ہے اور ان کو جو ہے اس بات کا پتہ چاہ جائے کہ خدا مند سے دور رہ کر ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے عزیزوں آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے خدا مند کا گھر جو خدا مند کا ہے خدا مند کی ہے قرآن میں لکھا ہے کہ جب تو خدا مند کے گھر کو جاتا ہے تو وہی سنجیدگی کے ساتھ اس کی حیکل میں اس کے مقدس میں مقدس میں جا کر قدم رکھیں اور اپنا جو تیرا دھیان ہے وہ اس کی طرف رکھیں رہنا چاہیے دعوت نبی بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ خدا کے لیے ایک حیکل تعمیر کریں ایک علاقہ گھر تعمیر کریں جس میں جا کر خدا کے لوگ اس کی عبادت کریں بہت دفعہ ہم کہتے ہیں بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے ہم خدا مند سے دعا ہر جگہ پر کر سکتے ہیں گھر میں بھی کر سکتے ہیں اپنے کام میں بھی کر سکتے ہیں باہر بھی کر سکتے ہیں لیکن دعوت ربی نے جو اپنے لیے منصوبہ بنا رہا تھا کہ ہم دعوت نبی ہو اور اس کو خدا کے لیے ایک گھر بنانا ہے تاکہ وہ اس سے دعا کر سکیں چونکہ اس نے گناہ میں گر گیا تھا اور اس نے اس کی توبہ بھی کی اس کی معافی بھی مل گئے لیکن خدا نے اس سے ہی والا حق لے دیا خدا نے کہا کہ تو میرے لیے حق نہیں بنائے گا بلکہ تیرہ بیٹا سلیمہ میرے لیے حق بنائے گا اور اس میں کے لیے لکھا ہے کہ خدا جس سے انہیں کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہہ رائے گا یہ دعا کا گھر ہے جب ہم اس گھر میں آتے ہیں خدا کے گھر میں آتے ہیں تو میرے عزیزوں ہماری جو پریشانیاں جو کشیاں کونسٹریشنل ساری باہر رہنے چاہیے اور ہمیں سلیمان کی طرح سلیمان نے دعا کیا کلام میں لکھا ہوا ہے خدا سے دعا کیا کہ جب اس نے حیکل تعمیر کر لی تو اس نے خدا سے کہا کہ اے باپ اے خدا جو پردیسی دور کے ملک میں سے بھی تیرے لیے اس میں آئے اس ملک میں آ کر تیری طرح حیکل کی طرح دعا کریں تو تم اس کی دعا کو سن لینا اتنا مبارک کرتا وہ خدا کا جو حیکل ہے اس کو تو مصمار بھی کر دیا گیا ڈاہ بھی دیا اس کے کچھ حصہ واقعی ہے لیکن اس کی اہمیت سلیمان کے لیے کتنی اہمیت تھی اس نے ہمارے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ دعا مانگی کہ جب ہم بھی ہم خدا منت کے گھر میں جائیں اس کا مقصد تھی رہی تھا کہ خدا منت ان کی دعاوں کو سن لینا جو بھی تیری گھر کی طرف رجوع کرے تیری گھر کی طرف دیکھ کر دعا کرے تو اس کی تو دعاوں کو سن لینا اور لکھا ہے کہ خدا منت نے خود کہا تھا کہ میری آنکھیں ہمیشہ اس حیکل پر لگی رہی میرے عزیزوں آج بھی خدا منت کی آنکھیں ہمارے اپنے اس گھر میں پر لگی ہوئی آج بھی جہاں پر خدا منت کا نام دیا جاتا ہے اس کے گھر ماجون ہے اس کے اوپر خدا منت کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں جب بھی ہم خدا منت کی خدا منت کی گھر میں دعا کریں خدا منت کیلئے کام کریں تاکہ ہم خدا منت سے برکت پائیں نجات پائیں یاد رکھیں جو بھی ہم دنیا میں کام کرتے ہیں کرام کے مطابق ہم ہمیں یہ ساری باتوں کا جواب ایک دن خدا منت کے سامنے دینا پڑے گا اور سائے دنوں کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں نہ ہوئیں